مولانا پلعزید آسم صاحب دے مدر سیدہ سلامہ اجتماعے حضرت مولانا محمد یایہ عباسی صاحب حضرت مولانا محب اللہ سمدانی صاحب اے دہی کو جلسہ اے دیں پرانے سردخانہ جامعی سلامے دے پچھا امرین دانے دیتی سی اور بعد نماز مغرب گدائی شریف دے اندر اے بینک دے پچھلے پاس گلی حافظ اللہ بہت صاحب دے مسجد دے اندر حضرت مولانا پلعزید مالک صدیقی صاحب اور پیر غلام جافر سے اٹھارہ ہزاری اللہ نواز سرگانی سے یہ حضرت شریف گناہ سے اجتہار باہر لگے کرنے پڑھ گئی نسو صدرات سامنے استاذ العلامہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد نواز سیال سے صدرات سامنے سیکھوں واض و نصیت فرمیسن اور حضرت واض تو بعد انشاءاللہ تُس اندرات واسطے خریت انتظام تمام ساتھی تبرک کھا کے لیسو حضرت مولانا محمد نوازلہ حضرت مولانا محمد نوازلہ حضرت مولانا محمد نوازلہ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببكم اللہ ویغفر لکم ذنوبكم واللہ افور رحیم قال عسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَقُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ فَبَلَدِهِ مِنْ وَالِدِهِ فَبَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ صدق رسوله نبی کریم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلیہ و صحبیہ و بارک و سلم کافی دیر سے آپ حضرات جلسہ کا ہمیں تشریف فرما ہے مجھ سے پہلے ملک کی مائناز خطیب جناب ندیم صاحب آپ کے سامنے شیرت کی خوشبو آپ کو دے رہے ہیں دیر کافی ہو گئی ہے زیادہ دیر تک آب حضرات کو بٹھانا مناسب نہیں ہے میں نے تقریر زیادہ نہیں کرنی میں چند منٹوں میں ایک آدھ بات کر کے پھر انشاءاللہ ہم سارے مل کر اللہ کا ذکر کریں گے ذکر کے بعد دعا ہوگی پھر آپ لنگر کھائیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے آپ کو ایک نظام دیا ایک آئین دیا زندگی گزارنے کے طریقے دیئے جس کو اسلام کہتے ہیں آپ کی تشریف آوری سے پہلے عالم کے اندر بلکل اندیرہ تھا جب اندیرہ ہوتا ہے تو آدمی کو کچھ نظر نہیں آتا آگے کانٹا پڑا ہے آگے ساپ ہے بچو ہے جہاں چاہتا ہے پاؤں رکھ دیتا ہے جہاں چاہتا ہے ہاتھ ملا دیتا ہے نقصان اٹھاتا ہے اندھیرے کی وجہ سے یہ انسانیت جہالت کے اندھیرے میں نقصان اٹھا رہی تھی جہنم کا راستہ چل رہی تھی دنیا میں بد امنی تھی دنیا میں انصاف تلاس کرنے سے نہیں ملتا تھا دنیا میں جو طاقتور تھا وہ کمزور کو کھائے جا رہا تھا اللہ کو اس سرزمین پر ترس آیا اور اپنا محبوب بھی دیا اور محبوب کو ایسا نظام دیا جس میں انصاف بھی ہے جس میں خیرخواہی بھی ہے جس میں عیسار بھی ہے جس میں حمددی بھی ہے جس کے اندر دنیا میں رہنے کے طریقے بھی ہیں جس میں اولاد پر شکت بھی ہے جس میں بڑو کا حدب بھی ہے جس میں اللہ کی پیچان بھی ہے جس میں بڑے اور چھوٹے کی تمیز بھی ہے الحمدللہ وہی معاشرہ جس معاشرے میں تاریکی تھی اندیرہ تھا کسی کی کوئی پیچان نہیں تھی اللہ کے نبی نے صحیح سال میں اس معاشرے کو ایسا مقدس بنا دیا کہ سارا دن میں ایک آدمی کماتا ہے شام کو اپنے مجھوں سے پہلے پڑوشیوں کو پوچھتا ہے کہ پڑوش میں اگر کوئی دھوکھا پڑا ہو تو پہلے میرا پڑوشی دھار گا پھر میرا بچہ دھائے گا یہ نظام کون لائے آپ بولیں تھا کیوں گے یہ نظام کون لائے اللہ کے نبی لائے دنیا میں لوگ بیٹھتے ہیں بسنے کرتے ہیں دانشور جمع ہوتے ہیں اسمبلیوں کا اجلاس ہوتے ہیں اور اس میں قوانین بناتے ہیں کہ لوگ دنیا میں سکون کی زندگی گداریں خوشحال ہو جائیں اور سکون وقت گداریں اللہ کی قسم کائنات کے جتنے انسان بھی اس دنیا میں بیٹھ کر انسانوں کی فلاح و بہبود کے طریقے سوچتے ہیں ان کو کچھ عرصے کے بعد اپنے طریقے بدل لے پڑھتے ہیں لیکن اللہ نے جو اپنے محبوب کو طریقہ کار دیا ہے جن کی گزارنے کے اصول دیا ہے آج چودہ سلسار بزر گئے ہیں کسی ایک طریقے کو بھی بدلنے کی ضرورت نہیں پڑی اور قیامت کی سما ہو جائے گی کوئی قوم ہو کوئی قبیلہ ہو کوئی زمانہ ہو کوئی علاقہ ہو یہی قانون ان کے لئے کافی ہے قیامت تک اگر کوئی شخص اس حصول کو اس قانون کو اپنے زندگی میں خاندان میں لانو کر لیتا ہے وہ خوشحال بھی ہے کوئی سکول بھی ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ ہم نے دیکھے ہیں داڑی بھی رکھی دوئی ہے مسجد میں حاضری بھی دیتے ہیں ہاتھ میں تصویم بھی ہے بداہر ان کا نقشہ دینداروں والا ہے مکر زندگی ان کی بے شکون ہے بات اصل یہ کہ جو لوگ دینداری کے نقشے میں نظر آتے ہیں لیکن زندگی ان کی بے شکون ہے وہ دین کے تمام اصولوں پر عمل نہیں کر رہے میں ایک مثال دیتا ہوں اگر بات آپ کی سمجھ میں آ جائے تو دل میں بچھا لینا اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھینک دینا ایک پریش ایک طبیب کے پاس گیا اس نے ایک نسکہ لکھ کر دی جس میں دس اجزاء تھے کدنے ہیں دس اجزاء یہ چیز بھی خرید کر لینا یہ بھی خرید کر لینا یہ بھی لے لینا یہ بھی لے لینا یہ دس اجزاء ملا کر کود لینا سفور بنا لینا صبح شام استعمال کرنا اللہ اس بیماری سے آپ کو نجات دے دیں گے نسکہ لے کر آیا نسکے پر توجہ نہ دی ان میں پانچ چیزیں سستی تھیں پانچ مہنگی تھیں اس نے کہا اتنا مہنگا سودھا کون خریدے پانچ سستی چیزوں کو لے کر صفوف بلا لیا ایک مہینے تک استعمال کرتا رہا بیماری میں کوئی شفاہ نہیں آئی شکایت لے کر طبیب کے پاس گیا کہا حضور والا آپ نے نسکہ دیا میں نے بادہار سے خرید کیا صفوف بنائی ایک مہینے استعمال کیا فیدہ تو کوئی نہیں ہوا میں آپ سے پوچھتا ہوں اس میں قصور کس کا ہے آملہ رات تو نہیں بیٹھے پھر بولتے کیوں نہیں طبیب کا طبیب کا قصور ہے طبیب کے نسکے کا قصور ہے یا مرید کا قصور ہے مرید کا قصور ہے اسلام ہمیں نماز پرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے اسلام ہمیں خوشی منانے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے اسلام ہمیں ادھارِ غم کا طریقہ بھی دیتا ہے نبی کا دین ہمیں تجارت کرنے کے حصور بھی دیتا ہے نبی کی شریعت ہمیں حکومت سلانے کے حصور بھی دیتی ہے ہم جب مسجد میں آتے ہیں تو محمدی ہوتے ہیں جب بازار میں جاتے ہیں تو یورپین ہوتے ہیں ایسے ہیں ہم جب حکومت کے قصور پہ بیٹھتے ہیں تو ہم محمدی شریعت کو بھول جاتے ہیں کبھی ہم یورپ کا کلدہ کھکھت آتے ہیں کبھی رشیہ کے دروازے پہ جاتے ہیں کبھی چینہ کے دروازے پہ جاتے ہیں کبھی فراز سے کوئی اصول لے کر آتے ہیں ہماری حکومت کے اصول محمدی شریعت کے خلاف ہے بادار کی تجارت محمدی شریعت کے خلاف ہے اگر ہم وہی شریعت جو دس سال اللہ کے نبی نے مدینے میں نافذ کرتی تھی جو چالیس سال خلافہ راشدین میں نافذ کرتی تھی اگر ہم اس کو سو فیصد لے تو انشاءاللہ وہی بہار آنکھ بھی ہے اسلام زندہ ہے قرآن زندہ ہے محمد کی شریعت زندہ ہے ہم تقسیر کر دیتے ہیں افتو منونا بے بادل کتاب بے و تکفرون بے باز میٹھا میٹھا لے لیتے ہیں کڑوا کڑوا چھوڑ دیتے ہیں اگر ہم پھوری شریعت کو لے لے تو وہی شکون جو صدیق کو ملا تھا جو فاروق کو ملا تھا جو عثمان کو ملا تھا جو بلال کو ملا تھا جو عبداللہ کو ملا تھا جو عبداللہ بن حمیر کو ملا تھا جو صدیق شعبہ کو ملا تھا آج اس عمت کے لیے وہی شکون موجود ہے اللہ ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق نصیف فرمائے حضور کے صاحبہ کسی زلے میں جاتے تھے تجارت کرتے تھے جب وہاں سے اس علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف منتقل ہونے کا ازادہ کرتے تھے تو اس علاقے کے غیر مسلم ہاتھ بانتے تھے کہ آپ کی تجارت سے ہمیں بڑا مجھا آیا ہے یہی عصول ہمیں بھی سکھا کے جاؤ ایک ایک صاحبی کی تجارت میں پورے فلے کی قائع پلٹ دی اس لیے کہ اس میں محمدی خوشبو تھی یہ عصول اللہ کے اتارے ہوئے ہیں ہمارے لوگ جو بیٹھ کر اصول بلاتے ہیں ان کو حال کا پتہ ہے مستقبل کا پتہ نہیں ہے لیکن جو ذابطہ حیات اللہ نے اپنے محبوب پہ اتارا ہے وہ اللہ حال کو بھی جانتا ہے آنے والے زمانے کو بھی جانتا ہے شعری قوموں کو جانتا ہے اس نے جو حصول دیئے ہیں وہ لا ریم ہے انشاءاللہ اگر ہمارے معاشرے میں آ جائیں تو ہمارا معاشرہ جنتی بن جائے ہمارے خاندان میں آ جائیں تو خاندان جنتی بن جائے انفیراتی زنگی میں آ جائے تو انفیراتی زنگی جنتی بن جائے ایک آدمی نے مجھے آپ پر ترس بھی آ رہا ہے آپ کو میرے اوپر ترس آ رہا ہوگا کہ گیارہ بجے کے بعد سٹیج پر بیٹھا ہوں مجھے آپ پر ترس آ رہا ہے کہ جو کوئی آپ گھر سے کھا کر آئے تھے وہ تو آدم ہو گئے اگر آپ مجھے اجازت دیتے ہیں تو جنمنٹ اور بھی میں بول لیتا ہوں اگر اجازت نہیں دیتے تو ذکر کر لیتے ہیں اجازت آتا ہے آپ کو اجازت آتا ہے میں نے تو آپ کو عاشق پایا ہے عشق مصطفیٰ بھی ہے عشق رب مصطفیٰ بھی ہے اور یہی دو عشق جنت میں لے جائیں گے یہی دو محبتیں انشاءاللہ جنت میں لے جائیں گی اللہ ہمیں اپنی محبت بھی دے اپنے محبوب کی محبت بھی دے اور محبت دے تو سچی محبت دے زبانی کلامی نا زبانی کلامی تو بہت سارے عاشق پھٹتے ہیں اللہ ہمیں شچی محبت دے جو دل میں ہو ایک یہودی اور ایک حضرت علی کا آبچ میں ایک زیرہ کے بارے میں اختلاف ہو گیا حضرت علی نے کہا میری ہے یہودی نے کہا میری ہے اور یہ زمانہ وہ ہے جب حضرت علی امیر المومنین ہیں وزیر آدم ہیں یورپ والے پرو بگنڈا کرتے ہیں کہ مسلمان عقلیتوں کا خیال نہیں رکھتے غیر مسلموں کا خیال نہیں رکھتے آؤ میری کب آکے آپ کو سنا رہا ہوں جس کی جوتیوں میں ہم بیٹھنے والے ہیں یہودی ہو کر وزیر آدم پہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ دنہ میری ہے علی نے کسی پولیس والے کو نہیں کہا کہ اس دنہ چھین لو اور جیل میں ڈال دو حضرت علی نے کہا تیرا اور میرا فیصلہ ہمارا قادی کرے گا قادی مکرنل تو اہلی نے کیا ہوا تھا قادی فیصلہ کرے گا اسلام یہ اقصاف بتاتا ہے قادی کے پاس پہنچ گئے قادی نے کہا عادرت اہلی سے کہ جناب اپنے قباب پیس کرو اگر زیرہ آپ کی ہے تو قباب آؤ انہوں نے دو قباب پیس کیے لیکن ان میں ایک قباب آپ کا بیٹا تھا قادی نے کہا بیٹے کی قبائی میں قبول نہیں کرتا جب آپ کے پاس قباب نہیں ہے تو فیصلہ یہودی کے حق میں ہوگا زیرہ اٹھا کر یہودی کے حوالے کرتی گئی حضرت اہلی نے مدینی آدم ہونے کے باوجود اپنے مطاحت قادی کا فیصلہ قبول کیا کہا بالکل مجھے قبول ہے زیرہ یہودی کے حوالے کرتی یہودی کے بدالت سے بار آیا اہلی کے قدموں میں گر گیا کہا اہلی المتداب زیرہ آپ کی ہے میری نہیں ہے زیرہ میری نہیں ہے زیرہ آپ کی ہے میں تو آپ کے انصاف پہ انتہان لے رہا تھا کہ آپ کا مطاحت قادی میری ریایت کرتا ہے یا آپ کی ریایت کرتا ہے مجھے پتا چل گیا کہ اسلام میں انصاف ہے زیرہ بھی لا جاؤ مجھے قلمہ بھی پڑھا دو اللہ کی قسم آج اگر ہم وہی محمدی شریعت اپنے محاصرے میں لائے تو دنیا دور دور کر اسلام میں داخل ہوگی جب لوگ باہر سے آتے ہیں تو ہمارے گلاس کو بھی نیل لگا ہوتا ہے اسرے شو اسرے شو پر گلاس پڑے ہوتے ہیں نا اس کو زنجیر لگی ہوئی ہوتی ہے وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ مسلمانوں کے ملک میں لوگ گلاس اٹھا کر لے جاتے ہیں اس کو بان رکھا ہے اگر ہم شریعت کو مکمل اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری زیارت کر کے لوگ قلمہ پڑھ دیں اور ایسا ہو رہا ہے تبلیغی جماعت کے لوگ جب باہر جاتے ہیں تو ہمارے تبلیغی بھائی انہیں کو بھیجتے ہیں جو سو فیصد شریعت کے پابند ہوتے ہیں ان کی شکل و شبہات ان کا لہم تیم انہوں نے بہت سارا تیم لگایا ہوتا ہے یہ جب کسی اسریشن پر کھڑے ہو کر ادان دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو لوگ کٹھے ہو کر ان کی ادان سنتے ہیں بہت شاری خوشکشمت قلمہ پڑھ دیتے ہیں کہ جس محمد کی ادان اتنے خوبصورت ہے وہ محمد کیسا ہوگا اس کی شریعت کیسی ہوگا قاری عبدالباسد روش میں چینہ میں کئی دفعہ قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے کہا اس کی تلاوت سن کر بہت شاری لوگوں نے قلمہ پڑھ دی قرآن کی تحصیل ہے اس شریعت کی تحصیل ہے ہم خود رکاوٹ بنے ہوئے ہیں دوسرے لوگوں کے اسلام میں آنے کے لیے اگر ہم شریعت کے اوپر آ جائے محمدی قانون کو اپنے اوپر لاغو کر دیں تو انشاءاللہ بہت جلد پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرہ جائے گا اور جگہ جگہ اسلام کے نعرے لکھ جائیں اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے بس میں اس سے زیادہ آپ حضرات کو بٹھاتا نہیں ہوں آپ کی چہرے کی بشاشت تو مجھے دعوت دے رہی ہے کہ بولتے رہو لیکن میں مناسب نہیں سمجھا آپ روزانہ جلسے سمتے ہوں گے سیرت اللبی کے جلسے ربی علم فل میں ہوتے رہتے ہیں آپ مختلف جلسوں میں جاتے ہوں گے تو روزانہ مناسب نہیں ہے آپ کو بٹھانے کا صرف آپ سے آخر میں یہ اپیل کروں گا کہ آپ اپنے دل میں یہ اللہ سے وعدہ کریں کہ ہم نماز قضاء نہیں کریں گے ہاتھ نہیں اٹھواتا میں کہ کوئی جوش میں اٹھا دے اور کل کو نہ پڑے دل میں اللہ سے حد کریں کہ نماز پڑے گی پڑے گے اگر آپ نے نماز کو قابو کر لیا نا تو دوسرے دین پر بھی اللہ چلا دے دا کیونکہ نماز ایسی عبادت ہے عشق و امتیاد آسل ہے سب سے پہلے آسمان سے عقائد کے بعد جو اللہ کا حکم نبی پہ اترا ہے وہ نماز ہے میران والی راب نماز آئی زکاة بھی بعد میں آئی حج بھی بعد میں آئی روزے بھی بعد میں آئے بہت سارے عقامات بعد میں آئے سب سے پہلے نماز آئی اس لیے کہ جس کی نماز ٹھیک ہو گئی اس کا سارا دین ٹھیک ہو اور میں حدیث میں جب غور کرتا ہوں تو دل آج ساس کا رکھتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب پر دنیا میں جتنے بھی عقام اتارے وہ زمین پر اتارے فرس پر اتارے آپ کبھی مدینے میں بیٹھے تھے کبھی مکہ میں کھڑے تھے کبھی طائف میں چل رہے تھے کبھی کسی علاقے میں تھے سارے عقام زمین پر آئے لیکن جب نماز کا نمبر آیا اللہ نے محبوب کو عرشوں پر بلایا اور بطور دوفے کے عطا فرمائی جب وہاں سے نماز لے کر اللہ کے نبی آ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پوچھا کتنی نمازیں لے کر آئے ہو فرمایا پچاس موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی عمد پچاس نمازیں نہیں پڑے گی ایک چکر لگاؤ کم کراؤ محبوب نبی دوبارہ گئے اللہ نے دس نمازیں کم کر دی پھر ملاقات ہوئی پھر واپس گئے دس نمازیں اور کم ہو گئیں پھر چکر لگایا ہے دس نمازیں اور کم ہو گئیں باقی کتنی رہ گئیں حساب لگا رہے ہو بیس پھر چکر لگایا دس اور کم ہو گئیں کتنی رہ گئیں دس پھر چکر لگایا تو پانچ کم ہو گئیں باقی کتنی رہ گئیں پانچ آپ کو جو بات میں نے بتانی تھی وہ آپ بتا رہا ہوں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے جب ہی آ رہے تھے تو پیغام دیا فرمایا یہ پان نمازیں لے جاؤ آپ بھی ادا کرو آپ کی امت بھی ادا کرے میں نے جو پچاس لازن کی تھی میں نے اس میں تبدیلی نہیں کی پڑھیں گے پانچ سوا پچاس کا دوبار کیا کمال ہے اللہ کی رحمت کا پڑھتے پانچ ہیں سوا کتنے کا مجھتے ہیں پچاس کا پھر وہاں سے آواز آئی فرمایا محبوب اپنے امت کو یہ خوشحبری بھی دے دینا میرا یہ حصول تمام عبادات کے لیے ہے ایک نیکی کریں گے تو دس لکھو گا نیکی ایک کریں گے اور لکھوں گا کتنی دس اس سے پہلے بھی ایک چھوٹی سی بات ہے اگر کوئی مندہ نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے ابھی تک نیکی کی نہیں ہوتی تو اس فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ اس نے نیکی کا ارادہ تو کر لیا ہے ایک نیکی تو لکھ دو یہ نیکی ہے لکھنے والا بیٹھا ہے نا ایک نیکی ارادہ پا لکھ لی جاتی ہے اگر نیکی کر لیتا ہے تم ایک کی دس لکھے جاتی ہے اور سنو وہاں سے آباد آئی میرے مہبوب اپنے امت کو یہ بھی خوشخبری دے دینا اگر کوئی آدمی گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور گناہ کرتا نہیں وہاں ایک گناہ بھی نہیں لکھا جائے گا نیکی تو ایک لکھ لی جاتی ہے اس کو اجازت نہیں ہے میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہ جو دو فرشتے ہیں علمے سے دائیں کندے والا عبیر ہے یہ اس کا معمور ہے جب آدمی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو یہ اس سے پھوچتا ہے کہ میں برائی لکھ لوں یہ کہتا ہے ناں ابھی اس نے برائی کی تو نہیں ہے نہ لکھو جب برائی کر لیتا ہے تو ایک کی ایک لکھی جاتی ہے نیکیاں گدری تھیں دس انہاں ایک کا ایک اللہ نے میراج والی رات اپنے محبوب کی رحمت سے جھولی پر دی اور امت کے لیے خوش کر کے بھیجا ہمیں چاہیے کہ ہم نبی علیہ السلام کے دائے ہوئے دیل کو آپ کی دائی ہوئے شریعت کو اپنے محاصرے میں لاگو کریں اپنے ملک میں لاگو کریں اپنے گھر میں لاگو کریں اپنے جسم پر لاگو کریں اور پھر بہارے دیکھیں کہ اللہ کی رحمت کیسے برستی ہے اب تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں درود پاک پڑھ لیں اللہ مصدر ہے اللہ مصدر ہے سیدنا عبا اللہ مصدر ہے اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ 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 لا إله إلا اللہ لا إله إلا اللہ لا إله إلا اللہ پورا کلمہ شریف پڑھ لیں لا إله إلا اللہ محمد الرسول اللہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے عدمی اس کا نام شوق سے لیتا ہے ہم سارے اللہ سے محبت کرتے ہیں والذین آمنوا شد و حب لله قرآن نے ہمیں خود بتایا ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے تو پھر آپ شرما کیوں رہے ہیں آپ ذرا جذبے کے ساتھ کہیں إلا اللہ 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 اللہو 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارے بدلکوں کا طریقہ ہے کہ ذکر کے بعد تھوڑا سا مراقبہ بھی کرتے ہیں آنکھیں بند کر کے دل پر توجہ ڈال کر یہ تصور جمعیں کہ اللہ کی رحمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک سے ہو کر ہمارے دلوں میں آ رہی ہے بخشی 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 موسیقی سبحانہ ربکہ رب العزت عمہ یصفون و سلام علی المسلین والحمدللہ رب العالمین اللہ العالمین ہمارے اس پرگرام کو قبول فرمو مجھ سے پہلے جو علماء بیان کر چکے ہوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا تھے اس فقیر نے جو ٹوٹی فوٹی باتیں عرض کی ہیں اللہ قبول فرمو غلطیاں معاف فرمو اے اللہ جو لوگ کافی دیر سے تیرے محبوب کی شیرت سننے کے لیے تیرا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ایک ایک لمحہ قبول فرمو ایک ایک لمحہ قبول فرمو ان کا آنا بیٹھنا سننا قبول فرمو اللہ العالمین اس مدرسے کو ترقی عطا فرمو اس مدرسے کو قبول فرمو جتنے بچے یہاں قرآن پاک ناظرہ یا حفظ کر رہے ہیں سب کو کام یاد فرمو اس پورے شہر جہرے میں جتنے بھی دارے ہیں اے اللہ سب کو کام یاد فرمو اللہ پورے ملک میں پاکستان میں جتنے بھی دارے ہیں اللہ ان سب کو کام یاد فرمو جتنی خانکاہیں ہیں جتنی مساجد ہیں جتنے دینی سلسلے ہیں سب کو قبول فرمو اے رب زلجلال پاکستان کی افادت فرمو پاکستان میں رہنے والوں کو خوشحال فرمو پاکستان کی سرعدوں کی افادت فرمو پاکستان کی ایٹمی قوت کی افادت فرمو پاکستان میں رہنے والوں کو امن نصیب فرمو یا رب زلجلال بیماروں کو شفا عطا فرمو غریبوں کی غربت دور فرمو بے اولادوں کو نیت اولاد عطا فرمو برادریوں میں جہاں جھگڑے ہیں محبت پیار عطا فرمو اے اللہ اس مجمع میں جتنے لوگ اپنے دلوں میں دعائیں اور مرادیں لے کے بیٹھے ہیں اپنے محبوب کے سد کے ذکر کی برکت سے ان کی ساری مرادیں پوری فرماؤ ساری دعائیں قبول فرماؤ وصل اللہ تعالیؐ حیر خلق ہی محمد علیہ وآلہ وآلہ وآلہ